اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس میں یہ ایک ویب سائٹ جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے یہ کوئی اتنی خاص ویب سائٹ نہیں ہے سمپل سا ڈیزائن ہے لیکن اس میں جو میم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اس کو ریسپونسف کرنا سیکھ رہے ہیں میڈیا کوئریز کو یوز کر کے اسے ریسپونسف کرنا سیکھ رہے ہیں اور جو اس میں بیست چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی لیوٹس کنٹرول کر رہے ہیں ایش ٹی ایمل سی ایس ایس کے گریڈ سسٹم سے ایش ٹی ایمل سی ایس ایس کا گریڈ سسٹم بنانے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ویز ہوتے ہیں ہمارے پاس فلیکس باکس ہے ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں سی ایس ایس کا بائی ڈیفارٹ گریڈ سسٹم ہوتا ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں یا ہم اپنی طرف سے کولمز اور روز بنا سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے آسان ترین ہے وہ ہے کولمز اور راو کے ذریعے ویب سائٹ کی لی اوٹ کو تیار کرنا باقی بھی آسان ہے لیکن وہ تھوڑے سے ٹیکنیکل ہیں سب سے بیسٹ یہ ہے جو بلکل نیو ہیں ابسٹیوٹ بگنرز ہیں ان کے لیے بیسٹ چوائس چیئے ہے کہ وہ یہ گریڈ سسٹم یوز کریں سی ایس ایس کے راوز اور کولمز والا سٹارٹ میں یہ یوز کریں اس کے ساتھ آپ ہر طرح کی لی اوٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ریب ڈیزائننگ میں کوئی بھی چیز لازمی نہیں ہوتی ہر بندے کی اپروچ جو ہے مختلف ہوتی ہے تو آپ کو جو طریقہ اچھا لگے وہ آپ اپنا سکتے ہیں ہم جو ہے تینوں طریقوں سے فلیکس بوکس کے ذریعے بھی گریڈ سسٹم بنائیں گے اور بائی ڈیفارٹ جو گریڈ سسٹم ہے اس کے ذریعے بھی بنائیں گے لیکن ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے صرف ایس ٹی ایم ایل کی سب سے جو آسان ہے روز اور کولمز ان کے ذریعے میں بنانا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ایک چیز کو انڈرسٹین کریں کہ جو بھی ہمارے پاس باڈی ہوتی ہے کسی بھی سکرین کی یہ ہے یعنی یہ اب پی سی کی ہے لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا موبر ویو پر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا جو ڈسپلی ہے وہ اور ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں تھوڑا سا ری سائز کر رہا ہوں اس کا جو ڈسپلی ہے وہ چینج ہو رہا ہے جب بھی یہ ایل سیڈی والی سکرین پہ آئے گا یعنی موبائل والی سکرین پہ آئے گا تو اس کا ویو چینج ہو جائے گا لیکن جیسے یہ تھوڑی سی بڑی سکرین پہ جائے گا تو اس کا جو ڈسک ٹاپ ویو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو اسے کہتے ہیں ریسپونسیبنیس اسے ہم کنٹرول کرتے ہیں کولمز کے ساتھ ہر جو ہوتی ہے نا ڈیوائس کی ویڈت ہم اس کو ایک کولم میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہر کی ایک ہنڈر پرسنٹ ویڈت ہوتی ہے اب مثال کے طور پر یہ سمجھ دے کہ موبائل جو ہے اس کی ویڈت ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ایک ڈسک ٹاپ کی ویڈت اب یہ دونوں ہنڈر پرسنٹ ہے یہ موبائل کے لیے ہنڈر پرسنٹ ہے اور یہ جو ریڈ والی ہے یہ ہے کمپیوٹر کی سکرین جانی ایل سیڈی جو ہے ہنڈر پرسنٹ ہے جب اس میں ہم کولمز یوز کریں گے گریڈ سسٹم یوز کریں گے تو ہم اس کی ہنڈر پرسنٹ ہے اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے بارہ حصوں میں اسے ہم کر دیں گے ٹویل پارٹس میں ڈیوائیڈ تو جب ہم اسے ٹویل پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ جو ایک سنگل کولم ہے اس کی ویڈت کتنی بن جائے گی وہ ہم ابھی ہم کیلکولیٹر سے کاؤنٹ کریں گے اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ویڈت ہے اس ویڈت کو ہم نے کیا ہے بارہ حصوں میں تقسیم تو ان بارہ حصوں کے ساتھ بارہ جو پارٹس ہیں ٹویل پارٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو ایس ٹی ایم ایل کی ویب سائٹ ہے وہ کوئی بھی ہم اس کی جو لی آؤٹس ہیں انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم اس میں کرنا بھی سیکھیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ بارہ لی آؤٹس بارہ کولمز ہیں تو بارہ کولمز کی اس کی ویڈت اور اس کی یہ ہم نے ڈیوائیڈ کر کے بنانی ہے تو جو سب سے پہلا ہے اس کی کتنی ہوگی پھر باقی ہم نکال لیں گے میں سب سے پہلا کلکلیٹر نکالتا ہوں یہ کلکلیٹر نکال لیا تو اس کی کمپلیٹ ویڈت کتنی ہے وان ہنڈر پرسنٹ وان ہنڈر پرسنٹ اور میں نے اس کے کتنے کالام بنانے میں نے اس کے بنانے اب بارہ تو میں اس سے ڈیوائیڈ کروں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کالم کی جو ویڈ سے وہ کتنی آ رہی ہے ایٹ پوائنٹ سری اور جو دوسرا ہوگا اس کی کتنی آئے گی اگر میں اسے ضرب کر دوں ملٹیپلائی کار دو سے تو دوسرے کی آئے گی سکسٹین سولہ آئے گی تو اسی طرح آپ جتنے بھی ہیں کالم ان کی جو ہے وہ آپ ویڈ سے جو ہے میں نکال سکتے ہیں تیسرا جو ہوگا اس کو ملٹیپلائی کار دیں گے ایٹ پوائنٹ سری کے ساتھ تو اس کی آ جائے گی تو اس طرح سے آپ اس کی بنا سکتے ہیں میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو آپ انہیں کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو نئے طریقے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں میں کپی کروں گا یہ ہمارے پاس ایک گریڈ سسٹم بنا ہوا ہے یہ ویڈ سکول کی ویب سائٹ وہاں سے یہ بنا ہوا ہے اور اسے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے ہم بھی اسی کو یوز کریں گے اب اس کا کریٹریہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہمارا سی ایس ایس کا کوڈ ہے ہم اس میں پیسٹ کر رہے ہیں سب سے پہر ہم نے یہ ایچ ٹی ایم کی فائل میں بیسک سا کوڈ لیکھا اس میں ہم نے بیسک سا کوڈ لے کے یہاں پھر اس کو ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں اسے ہم کر دیتے ہیں سی ایس ایس گریڈ گریڈ اس کا سوارنگ ٹھیک ہو گریڈ سی ایس ایس گریڈ اس کا ہم نے کر دیا ٹائٹل چینج اب اس میں بیسکلی کیا ہے یہ ہے رو یعنی آفٹر آفٹر اور بی فور جو ہیں سی ایس ایس کے سوڈو ایلیمنٹس ہیں اگر کسی بندوں کو کوئی بھی ڈاوٹ ہے تو وہ سی ایس ایس والے سیریز میں جا کے دیکھ لے آفٹر اور بی فورٹ والا لیکچر اس کا جو لنک ہے وہ میں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو بی فور اور آفٹر ہم نے پلائی کے اس کا کنٹینٹ کیا خالی کنٹینٹ نہیں ہے کلیئر بوت کلیئر بوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو رو ہے یہ والی جو مین دیو ہوگی رو کی جب یہ ختم ہوگی جب نیو رو سٹارٹ ہوگی نا تو اس کا اور دوسرے والے کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوگا جہاں پہ یعنی کلیئر بوت جہاں پہ یہ رو ختم ہوگی نا جہاں پہ یہ دیو ختم ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ اس مثال کی طرح ہم لگاتے ہیں رو یہ ہم نے لگا دی اب ایک اور نیچے ہم نے رو لگا دی تو جو بھی ہم سٹائل یا جو بھی ہم لیئوٹس اس رو میں ڈیفائن کریں گے وہ اس جو رو ہوگی اس سے مختلف ہوں گی اس سے ہم مختلف طریقے سے لیئوٹس دے سکتے ہیں اور اس سے مختلف طریقے سے اس کا مطلب ہوتا ہے کلیئر بوت مطلب اب اس کا دوسرے کے ساتھ لنک نہیں ہے اب یہاں پہ ہم نے سی ایس ایس کے سیلیکٹر یوز کیا ہے کلاس آل سیلیکٹر جتنی بھی کلاس ہیں آل برابر جتنی بھی کلاس سیلیکٹر جتنی بھی کلاس یہ ہوں گی جن کے سٹارٹ میں سی او ایل کول اور یہ ایک ہمارے پاس یہ ایک سائن آئے گا تو وہ جتنی بھی کلاس ہیں ان کو فلوٹ کر دو لیفٹ جن کو فلوٹ کرنے پڑتا تو فلوٹ کا لیکچر بھی پڑھا ہوا ہے سی ایس ایس کے سیریز میں وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو پیڈنگ جو ہے وہ فیفٹین یعنی پندرہ تو پیڈنگ جو ہے وہ بھی ہم نے دی ہوئی ہے فیفٹین کہ تھوڑی سی یہ ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ بنائیں اگر یہ نہیں دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے تو اب یہ جو پہلا کولم ہے کولم ون اس کی ویڑت ہے ایٹ پوائنٹ تھری جو دوسرا ہے اس کی ہے سکسٹین پوائنٹ سکس جو تھارڈ ہے اس کی ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پھر تھرٹی تھری اس طرح سے سارے جو ہے نا کالم ان کی جتنی جتنی بنتی ہے وہ سارے ان کو دیفائن کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہیں پہ بتاؤں گا کہ کول ون تو اس کا مطلب ہوگا میں اسے ویڈس دے رہا ہوں ایٹ پوائنٹ تھری اگر کہیں پہ مکار رہا ہوں کول تھری تو اس کا مطلب ہے کہ میں کول ٹو اس کا مطلب ہے کہ میں اس ایل سی ڈی سکرین کا سکسٹین پوائنٹ سکس اور اگر میں کول تھری لکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں چوتھا حصہ جو ہے وہ سکرین کا اس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں وہ کتنا بنتا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اس طرح سے پرسنٹیج کے لیاؤس سے ہم نے کولم بنا لی زیادہ بنانا چاہے تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں جتنی ہے اگر پندرہ بنانے تو پندرہ سے دیوائیڈ کر کے پھر کرنا پڑے گا لیکن سٹینڈرڈ جو ہیں وہ بارہ ہیں بوٹ سٹیپ بھی بارہ کولم یوز کرتا ہے تو ہم بھی بارہ ہی یوز کریں گے چلیں اب ہمارا جو مین لیکچر ہے اسے ہم کرتے ہیں سٹارٹ اسے مکار رہا ہوں ختم ابھی یہاں سے تو جو مین ہمارا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ہیڈر پارٹ ہے تو ہیڈر پارٹ میں صرف سمپلی کیا ایک ڈیو ہے اور ڈیو میں کوئی تھوڑا سامنے یعنی ایک ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے اور اس میں کوئی اچھی تنا خاص نہیں ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں لیکھوں گا ڈیو اور رو ڈیو رو اور اس کے اندر ایک اور ڈیو لوں گا جو ڈیو ہے وہ ہم نے لازمی لینے ہوتی ہے جب ہم نے لی اوٹ بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے بلوک یوز کرنے ہیں تو ایچ تی ایم ایل اور سی ایس ایس کے بلوکس جو ہیں وہ ہیں ڈیو تو ہم میکسیمم جو ڈیوز ہی یوز کرتے ہیں کال ٹویل اور اس کے اندر میں ایک ہیڈر کا ٹیگ لوں گا اور اس کے اندر میں لوں گا ایچ ون اور اس کے اندر لکھ دوں گا ہیڈر اتنا ہو گیا اب اسے میں ری لوڈ کرتا ہوں اب اس کو ہم نے یہاں تک لے کر آنا ہے یعنی یہ ہمارے پاس سٹائل ہے تو انس کو ہم نے یہاں تک لے کر آنا ہے تو اس کے لیے میں اب جو نیکس چیزیں وہ لکھتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ہو گیا اب call 12 یعنی اس کا مطلب ہے کہ 12 جو column ہے 12 column کتنے کے برابر ہیں 100% کے مطلب ہے 100% میں نے header والے div کو دے دی ہے header والا جو tag ہے اس کو میں نے 100% دے دی ہے اس کو تو اس کے بعد میں اس کے نیچے ایک اور column لوں گا تو اس میں میں لکھ دوں گا comment کر دیتے ہیں main content یعنی اوپر header آ گیا اس کے بعد ہمارا main content شروع ہو گیا اس میں میں ایک اور div لوں گا اور اسے میں class دوں گا raw اور اس کے اندر میں پھر ایک div لوں گا اسے میں call دوں گا three اور یہ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ complete جو ہے وہ raw کا مطلب ہے یہ اتنا میں نے area لیا اس area میں سے میں نے پہلے تین کو select کیا اب جو call three میں جتنا بھی data لکھوں گا اس کے جو ہے 25% body کے مطلب جتنی call three کی widths بنتی ہے اس میں show ہوگا اس کے بعد جو کوئی بھی اگر میں اور لوں گا call کوئی بھی اور column لوں گا تو جتنا میں وہ لوں گا اب یہاں پر میں لوں گا six تو وہ جتنا بھی data ہوگا وہ six میں show ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس فیر three بات جائے گا مطلب تین اور چھے نو ہوگا اور ہمارے پاس کتنے بات گیا تین total بارہ ہیں جو آخری تین بچے اس میں میں اور content add کر دوں گا تو ان ساب میں different content ہوگا اور جو یہ ہوگا write والا اس میں different content ہوگا اس چوز کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا ہے column کو سیکھتے بعد تو یہ call three ہو گیا call three میں اب میں صرف ایک سمپل والز u-l لتا ہوں u-l لی اور پھر میں نے اب میں ٹائم بچانے کے لیے نا میں دوسری جو فائل ہے اس میں سے اس کا history ml کا code یا وہ copy کار لیتا ہوں یہ ہمارا history کا code ہوگیا یہ ہم یہ ہم نے یہاں سے کیا copy اور اس میں کار دیا paste لسٹ اب اس میں سیمپل کیا ہے میں نے یو ایل لیا ہے اور یو ایل کے اندر میں نے لیا ہے کچھ ایل آئیز کچھ میں نے اس میں لیا ہے ایل آئیز مطلب لسٹ آئیٹمز جس کو یہ نہیں پتا تو وہ ایچ ٹی ایم ایل والی جو سیریز ہے وہ دیکھیں اس کا بھی اس سیریز کا بھی لنک میں جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ والی آپ سیریز دیکھ لیں آن لائن میٹنگ ہیں وہ آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو یہ میں نے کولم جو ہے وہ تھیری اس میں میں نے کیا کیا سیمپل میں نے یو ایل کا ٹائگ لیا اس میں میں نے کچھ لسٹ آئیٹم لی اسے میں جب میں نے بروزر میں اپن کیا تو اس طرح سے ہمارے پاس کچھ شو ہو رہی ہیں تو اس کے بعد میں نیچے آیا یہاں پھر ہماری جو ہے جو دیو ہے کول تھیری یہ ختم ہو رہی ہے اب اس کے بعد میں لوں گا کول سکس یہ ہماری ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوگی کول سکس ہوگی ہماری فیفٹی پرسنٹ کول سکس جو ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ہے فیفٹی پرسنٹ اب اس کے بعد میں فیفٹی پرسنٹ دوں گا اور کولم اور اسے میں کہوں گا دیو کول سکس اور اسے میں اس طرح سے کار دوں گا اب اس کے اندر جو ہے وہ کونٹینٹ کونسا ہے وہ میں دیکھوں گا اس میں میں صرف پیراغراف ہے تو یہ پیراغراف کا کوڈ میں یہاں سے کوپی کروں گا اور اس میں سمپلی یہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ایک ڈیو اڈیو کو کلاس دیو یہ آرٹیکل یہ ہیڈنگ ایک ہے اور ایک پیراغراف ہے سمپلی اتنا ہے یہ اس سے زیادہ نہیں ہے اس میں تو اتنا آگئے اس میں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بروزر میں کس طرح سے شہو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ہیڈر کے لئے اٹھو آگئی اس کے بعد یہ ہمارے پاس کول 3 جو ہے مطلب 25% یہ آگیا اس کے بعد یہ آگیا ہمارے پاس 50% اور ایک 25% بچتا ہے یعنی 50% اور 25% 75 ہو گیا اور یہ 25 ڈال کے 100% کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کے بعد ایک اور نیچے لیو لوں گا اور اس سے میں کول دوں گا 3 کیونکہ ہمارے پاس 25% بچتا ہے تو 25 کو کس طرح سے ہم کرتے ہیں 3 کے ساتھ اچھا ہمارے پاس یہ دیو یہاں پر ختم ہو رہی ہے اور یہ جو دیو ہے ہمارے پاس یہاں پر ختم ہو رہی ہے تو ہم جو ہے وہ لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہی آئے گا کیونکہ ہمارے پاس 3 ہے تو 3 اس کے اندر ہی آئے گا اس کے اندر ہمارے پاس کون سا کونٹینٹ ہے اس میں ہمارے پاس سیمپل جو ہے وہ کدھا یہ والا سیمپل ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ڈیو ہے اور ڈیو میں تھوڑا سا ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو ہم نے کون سا لگانا ہے تو وہ ہم جو ہے اس ٹی امل جا کا جو ہے پیج ہمارا اس سے ہم لے سکتے ہیں یہ آیا اور فائی والا اس میں ہم ایک جو ہے فورت جو ہے رائٹ والی سائیڈ بار وہ ہم لگائیں گے اس کے لئے میں نے سیمپل ایک ڈیو لی ہے اس میں کلاس ہے سائیڈ اور اس میں یہ ایچ ٹو گیٹ ہیڈنگ ہے اور پیرا گراف ہے تو اسے میں یہیں سکا لوں گا کوپی اتنے کو اور ہمارا جو پیج ہے اس میں کال لیں گے پیسٹ یہ نیچے آگیا پیسٹ اب ہمارے پاس اس کی بیسٹک سٹائلنگ ہے وہ سارے کی ساری یعنی اس کا جو ایچ ٹی امل والا پارٹ ہے وہ سارے کا سارا کمپلیٹ ہے اب ہم نے اس کو سٹائل کرنا ہے سٹائل کرنے ہیڈر اس کو میں کلاس دوں گا اسے کلاس بھی دے دیں گے ہیڈر تو اس کلاس کو یہاں سے کیا کوپی سی ایس ایس کے فائل میں آیا اور یہاں پہ میں نے اس کلاس سلیکٹ کیا اس کو ہم بیکڈون کلر دے دیتے ہیں وہ اس کا کلر کوڈ ہے ٹونٹی ایٹ اے ایف بی اور زیرو یہ اس کا کلر کوڈ ہے اور اس کا جو فاؤنڈ کلر ہے وہ ہے وائٹ تو فائٹ کا کلر ہے ٹریپل ایف اور اس کی جو پیڈنگ ہے وہ ہے فیفٹین پکسل تو جب میں اسے سکرین میں لوڈ کروں گا تمہارے پاس کچھ اس طرح سے شو ہو رہی ہے تو سمپلی جو ہے اب اس کی جو پیڈنگ ہے یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ اور ٹاپ سے نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ نہیں نظر آ رہی تو جو گریڈ ہے نا جو ہم نے کال دی ہوئی ہے کال کو ایک آٹومیٹیکلی پیڈنگ ہے سائن ہے جب ہم دیکھیں پیڈنگ اس کی ہے فیفٹین پرسینٹ اب اس کو کس طرح سے ختم کریں گے یہاں پہ میں کلاس دے دوں گا اس کلاس کو نام دے دوں گا زیرو اور اس کو جو پیڈنگ ہے وہ میں کر دیتا ہوں زیرو اور اس کو کر دیتے ہیں ایمپورٹنٹ جب بھی کوئی ایلیمنٹ پر سٹائل وارک نہ کر رہا ہو تو ہم لگا دیتے ہیں ایمپورٹنٹ لیکن یہ اچھی پریکٹس نہیں ہوتی تو جب بھی اس کی خاص ضرورت ہو تو تاب بھی اسے یوز کرنا ہے ادھر وائی اسے یوز نہیں کرنا پیڈی اور پیڈی ہم نے لگانا ہے پہلے والی کال میں تو یہ ہمارا برکل ہیڈر جو ہے سیم آگئے ایک دوسری جو ہیڈر ہے وہ چپک گئے ایک دوسری ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سائیڈ بار آگیا سائیڈ بار میں ہمارے لئے ہم نے ایک جو ڈیو ہے نیچے والے اس کو ہم نے دی ہوئی ہے کلاس کلاس ہم نے اس کو دی ہوئی ہے مینیو تو ہم اس مینیو کو سیلیکٹ کریں گے کہ مینیوز جو ہیں یہاں پہ مینیوز مانیز اندر جو یو ایل ہے اس یو ایل کے اندر جو لسٹ سٹائل ہے وہ نن ہو جائے اور مارجن جو ہے اس تمام ایلمنٹس کا وہ زیرو ہو جائے پیڈنگ جو ہے وہ بھی زیرو ہو جائے اس کے بعد جو ہے مینیوز اور مینیوز ہی بارہ ہم تیسٹ کر لیں گے نام اور ایل آئیز اب میں اس کو جلدی جلدی کوڈ کر لیں تو سمپلی سی ایس ایس کورڈ ہے جس بندے کو نہ سمجھے وہ سی ایس ایس والی سیریز جو ہے وہ دیکھ لے آپ کو سمجھ آ جائے گی فیڈنگ اور اس کے بعد ہمارے پاس آگیا مارجن بوٹم وہ ہمارے پاس آگیا سیون پکسل یہ میں نے پہلے کوڈ کیا ہوا ہے تو اس لئے مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ کون کون چیزیں کس طرح سے پلائی ہو رہی ہیں تو یہ لازمین ہے کہ آپ کو بھی یہ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ یاد ہوں اس کے بعد 5 اور ہمارے پاس جو ٹیکس کلر ہے اس کا وہ بھی ہمارے پاس ہے ٹریپل ایف مطلب آئیڈ تو اب اس کو ہم براؤزر میں ری لوڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے شہو ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شہو ہو رہا ہے یعنی اس کے جو آوٹ پوٹ ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شہو ہو رہی ہے تو اب سیمپلی جو ہے اس کو یہ بیک گرونڈ کلر بھی سے دیا لائی کو اور یہ جو مینیوز ہیں ان کو بھی سیو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کا جو سٹائل ہے وہ ورک کر رہا ہے اس کا ہم نے سیو نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے ہمارے پاس شہو آف کر رہا تھا اب اس کے اور نیچے آیا کلر اور اس کو ہمیں ایک باکس شیڈو جائے وہ دیکھیں گے باکس شیڈو جائے وہ اس کا کوڈ میں یاد نہیں ہے تو وہ میں یہاں سے لے لوں گا یہ ہمارے پاس باکس شیڈو ہے یہاں سے میں نے اس کا کوڈ دیا اور میں نے پیسٹ کار دیا اس سے تو یہ ہمارے پاس باکس شیڈو بھی آگا ہے سیم طریقے سے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے آجاتی ہے اس آئیڈ اور سب سے پہلے اس کا جو ہے ہور ایفیکش تھا ہمارے پاس ایک بور رہ جاتے ہیں مطلب ہور اس کے اوپر موز کریں تو تب کس طرح سے ہمارے پاس شو ہو اس کا سیمپلی بیگرونڈ کلر ہے وہ ہم سینکار دیں گے کوئی بھی آپ بیگرونڈ کلر دے سکتے ہیں جو آپ دینا چاہیں میں نے جو پہلے دیئے ہوئے میں وہی یوز کروں گا سیمپلی یہ ہور ایفیکش بھی لاگ گیا اس کے اوپر اب یہ ہمارا رائٹ والا سائٹ رہ گیا لیزائن کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں یہاں پہ کون سی کلاس دی ہوئی ہے یہ میں نے دی ہوئی ہے اس کو اسائٹ اس کلاس کو میں کروں گا یہاں سے کپی اور ہماری جو سی ایس ایس کی فائل ہے یہ اس میں آؤں گا اور سیمپلی اس میں اسائٹ کو ٹارگٹ کروں گا سب سے پہلے بیگرونڈ کلر بیگرونڈ اس کا کلر جو ہے کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن جو میں نے پہلے دی ہوئے میں سارے وہی کلر اپلائی کر رہا ہوں اور ب سے ڈیوے مار پہ سے کلر آگے اس کو秒د پہل Lazg کی ف ٹیکسٹ آلائن سینٹر فاؤنڈ سائز وان فور پکسر اور اس کے بعد اس کا بھی جو ہے ایک باکس شیڈو اس کا بھی تھا وہ بھی شور نہیں ہو رہا تو اس وہ بھی میں سی ایس ایس کی جو لاسٹ والی فائل ہے اس سے لے لوں گا یہ والا باکس شیڈو بھی میں نے یہاں سے کافی کیا اور یہاں پہ چھپکا لیا تو یہ اب اس کا بھی باکس شیڈو جو لگ گیا اب ہمارے پاس رہ گیا فوٹر تو فوٹر میں ہمارے پاس سیمبلی ایک چین کلاس ہے فوٹر کی تو میں ٹیم بچانے کے لیے سیمبلی اسے یہی سے کافی کا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس فوٹر ہے یہاں سے میں نے سکیا کافی اور یہ نیچے آیا یہاں پہ ہمارا کوڈ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے نیچے سابقی میں نے فوٹر لگا دیا فوٹر میں کوئی چیتنا خاص نہیں ہے فوٹر کو جو بیک گرونڈ کا لیا ہے وہ سیم لائک ہے ہیڈر کے تو فوٹر ہمارے پہ ٹارگٹ کروں گا اور اس سے میں دوں گا بیک گرونڈ بیک گرونڈ میں سے دے دیتا ہوں سیم ہیڈر والا یہ ہیڈر والا میں اسے بیک گرونڈ کلر دے دیا اس کو تکسٹ آلائن اس کا سینٹر آلائن ایٹم سینٹر اور فاؤن سائز اس کا فاؤن سائز اس کا 15 پکسل اور اس کے بعد پیڈن جو اس کی وان فائی پکسل تو اب اس کام کریں گے ری لوڈ یہ ری لوڈ ہو گیا اب یہ آلموسٹ ہمارے پاس سیم لکٹ آ رہی ہے اس کی لیکن اس اور اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں یہ پیراگراف یہ ہیں وہ زیادہ ایڈ ہیں تو میں سیمپل جو اس کی پیراگراف ہے یہ اولا آرٹیکل والی جو ہے اسے میں چار پائنٹ آف آور پیسٹ کر دیتا ہوں کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے لگا دیا ہے تو اب یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن اس کی جو آرٹیکل والے کی اس کو ہم نے پیڈنگ نہیں دی آرٹیکل والے کہوں گا اس کی سی ایس ایس کی فائل میں اور یہاں پہ آرٹیکل کو ٹارگٹ کر کے اس کو صرف پیڈنگ دیا دوں گا ٹونٹ دیا دیتا ہے ٹونٹی پکسل تو یہ اب اس کی اور اس کی جو لوڈ کے آلموسٹ سیم ہے فرق جو ہے وہ ہے ٹونٹ فیملی کا وہ اس لیے ہے کہ میں نے اس کے لیے میں سمپلی آؤں گا اور یہاں پہ بوڈی کا ٹیگ جو ہے جب بوڈی کی جو ڈریکٹ ایس ٹی ایم ایل کا ٹیگ اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں میں ڈریکٹ ایس ٹی ایم ایل کا ٹیگ لگاتا ہوں اور اس میں فاؤنٹ فیملی جو ہے اس کی وہ ہم جہاں سے کاپی کر لیتے ہیں یہ والی آگے یہ فاؤنٹ فیملی ہم جہاں سے کاپی کی اور سی ایس ایس کی فائل میں پیسٹ کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے بار سیم لوگ کا آگے اب اس میں جو کلر ہے وہ بلیک تو فوٹر کا جو کلر ہے وہ ہم نے اسے نہیں دیا کلر میں اسے کر دیتا ہوں وائٹ تو جی دوستو اتنا ہی تھا اس میں اب جو اس کی بائی ڈفارس ٹائلنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یعنی جو ریسپونس پہ اس نے ویو دینا وہ بھی ٹھیک ہے وہ اس لیے کیونکہ آر ریڈی ہم نے جتنے بھی کولمز ہیں ان کو ویڈھ دے دیوئی ہنڈر پرسنٹ اب یہ دیکھیں موبائل پہ بھی ایک پر فیکٹ ویو آ رہا ہے اس کا اور جیسے لسک ٹاپ پہ آتے ہیں تاب بھی اس کا پر فیکٹ ویو آ رہا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ کولم جو ریپ ہو گئے سارے یعنی ون ہنڈر پرسنٹ ویڈھ کے ساتھ بڑے خوبصورت رکھ کے ساتھ شوہ رہے ہیں سارے خوبصورت رکھ سے نظر آ رہے ہیں جیسے ہم بڑی سکرین پہ آتے ہیں تو ان کے خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے اور ہمارے پاس ویو بھی پرفیکٹ آتا ہے تو یہ تھا ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس کے گریڈ سسٹم راو اور کولمز کے ساتھ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہم اس میں ایک بلوگ جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے یوزنگ ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس تو آئی ہوپ دوستو آپ کو اس میں ضرور مدد ملی ہوگی اور آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سمجھ میں آئی ہوگی اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور ریپلائے دوں گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ